موسیقی ہم نے چودہ سو ساتبہ اس سردنین کے لیے قدر پیدا کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے غزوہ ہند جیتیں گے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے فتنہ دجال کا مقابلہ اس لکیر کو کھنچنے کے لیے دس لاکھ کو کھنچنے کے لیے کہ پاکستان وہ سرزمین ہے وہ سلطنت ہے وہ کتاہ عرض ہے وہ کراہ عرض ہے کہ جہاں پر اسلام کے نام پر قائم کی گئی سلطنت مدینہ احسانی کے بعد واحد ہے پوری زمین کے اوپر مذہب کے نام پر اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والی کوئی سلطنت نہیں ہے مدینہ طیبہ کے بعد یا آپ کو وہاں پر اسرائیل نظر آئے گا جو کفر کے لیے شیطنت کے لیے بنا یا یہاں پر مشرق میں آپ کو پاکستان نظر آئے گا جو اسلام کے لیے بنا اللہ کے لیے بنا اور آخری وقتوں میں یہی دو فوجیں کلیش کریں گی اور اللہ تعالیٰ مشرق کی فوجوں کو فتح دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے گا جب ہم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر بنایا میرا اور آپ کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بولیں پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میرا اور آپ کا نعرہ پاکستان ہے میرا اور آپ کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہے پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ کے علاوہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جب ہم نے یہ عظم کر لیا تو پھر اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے جس کو انگریز بھی ریالائز کر چکا ہے جس کو سٹیو جوب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا تھا کہ اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے اللہ تعالی ہم سے کام لے گا لیکن یاد رکھئے جب تک ہم غلامی کی سوچ نہیں بدلیں گے کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہمیں یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم سے ہی اللہ تعالی نے یہ کام لیتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یقین پیدا کرنا ہے اور پھر اللہ تعالی ہمیں وہ امام عطا کرے گا وہ لیڈر عطا کرے گا جن سے اللہ تعالی پھر کام کرے گا اور وہ لیڈر کیسا ہوگا امام المہدی اور پاکستان کے فیوچر کے لیڈر جو اسلامی نظام قائم کریں گے یہاں سے فوجیں نکل کر پورے مشرق وستہ اور پورے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کریں گی جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے غزوہ ہند کو فتح کریں گی ورلڈ وارڈ 3 کو ون کریں گی ریشیا اور امریکہ کی فورسز کو شکل دیں گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں ہیں یہ باتیں آخر اس زمان کے جو روایاتیں ان میں بیان کر دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساس زیان تجھ کو دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی جو مسلماء کو سلاتین کا پرستار کرے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمیں سلاتین کا پرستار کرتے ہیں وہ امریکہ کو بڑا مانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا تو ہماری عزت کم ہوگی نہیں 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 جو بائیڈن کو ضرورت ہے کہ ہمیں کہے کہ ہم اسے کال کریں ہمیں ضرورت نہیں ہے جو بائیڈن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ملادی میر پوٹن کی انہیں ضرورت ہے ہماری دنیا کو ہمارے کیمپ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پاہ ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری بادے بہار نکھتے خوابیدہ غنچے کی نواہ ہو جائے گی آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بز میں گل کی ہم نفس بادے سباہ ہو جائے گی شب نبفشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود پھر جبی خاکے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں اور دوستو وہ وقت بہت قریب ہے اور پھر علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر باغو برگ پیدا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا جب اللہ کی طرف سے وعدہ آتا ہے تو وہ اونٹ چرانے والے جنہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے پچیس لاکھ اور بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر انہیں اللہ تعالیٰ نے سلطنت آتا کی تو جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے آئین دی منصور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس ایٹم بم زیادہ ہیں یا ہائیڈروجن بم زیادہ ہیں یا ان کے پاس وارشپ زیادہ ہیں یا ان کے پاس اسلہ زیادہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کوئی چیز بھی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ اس چیز کو قائم کر کے رہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے فایا کون اس کو کسی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارا میسیج دیکھ لیا یہ ہنڈر پرسنٹ پیٹریوٹک اور اسلام کا جو میسیج ہے پاکستان کو جو میسیج ہے اور پاکستان کو جو برائٹ فیوچر ہے یہی ہمارا میسیج ہے اور اسی کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں کوئی ہماری ریلیجیس افیلیشن نہیں ہے کوئی پولٹیکل افیلیشن نہیں ہے سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں آپ کی طرح سٹوڈنٹس ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر فرائیڈو کو یہاں پہ ہم ایونٹ کرتے ہیں کبھی اکیڈمک ٹاپک ہوتا ہے اور کبھی اس طرح موٹیویشنل ٹاپک ہوتا ہے آج موٹیویشنل موسیقی